اللہ کے رسول علیہ السلام کے نو گھر تھے جن کے اندر آپ نے اپنی زندگی کو بسر کی گئے اور آپ کے گھروں کو ہجرات کہا جاتا ہے ہجرے کی جمعہ ہجرات ہے ہجرہ عربی زبان کے اندر چار دیواری کو کہا جاتا ہے غرفہ بیت کو کہا جاتا ہے گھر کو غرفہ کہا جاتا ہے اور سمپل چار دیواری کو ہجرہ کہا جاتا ہے آپ کے نو گھر ہیں نو بیویاں ہیں نو ازواج متحارات ہیں اور زندگی بسر کرنے کے لیے صرف نو ہجرے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام جن ہجروں کے اندر زندگی بسر کر کے گئے ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی عدب المفرد کے اندر ان کا تذکرہ کیا ہے کہ آپ کے نو گھر کس طرح کے تھے ہر قسم کی تعریفات تصویحات اللہ کا ملحاکمین کے لیے اور درود و سلام پیارے پیغمبر ساکیہ کوثر شافی محشر سید الولین والآخرین امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات قدس پر کہ جن کو اللہ رب العزت نے ہمارے لئے حابدی رہبر اور رہلما بنا کر دے جائیں اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ کیا آپ یہ غمان کرتے ہیں کہ ہم نے آپ کو بے مقصد پیدا کیا ہے وَأَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ اور آپ کیا یہ غمان کرتے ہیں کہ آپ ہماری طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُ اللہ بہت بلند ہے بادشاہ بھی ہے حق والا بھی ہے لا الہ الا رب العرش کریم اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے وہ عرش کریم کا مالک ہے وَمَنْ يَدْعُمَ عَلَّهِ الْاہِ اَنَّ آخَرَ لَا بُرْحَانَ لَهُ بِي جو اللہ کے سوا کسی اور کو فکارے گا اس کی عبادت کرے گا اور اس کے لئے کوئی دلیل بھی نہیں ہوگی فَإِنَّهُ لَا يُفْلِهُ الْكَافِرُونَ ایسے قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی کامیاب نہیں کریں گے عزیز بھائیو پچھلے خطبہ جمعت المبارک کے اندر انسان کے محاسبے کے متعلق ہم نے بیان کیا تھا کہ انسان کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے اس کی جو اصل کامیابی ہے وہ درم اور دنار دولت نہیں ہے انسان کی اصل کامیابی جو ہے وہ جہنم کی آگ سے بچ جانا ہے عزیز بھائیو یہ کامیابی ملتی کس طرح سے ہے جب انسان صحیح معنوں کے اندر اللہ کے رسول علیہ السلام کی سیرت کو پڑھتا ہے اس کو سمجھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے جس کے پاس نبی علیہ السلام کی سیرت نہیں ہے وہ کیسے کامیاب ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ عصوات الحسن زندگی کو گزارنے کے لیے بہتر زندگی گزارنے کے لیے تمہارے لیے اگر کوئی عصوہ حسن ہے تو وہ میرے رسول علیہ السلام کی زندگی مبارک ہے آپ کی زندگی کس طرح سے گزری ہے عزیز بھائیو بہت بڑی عبرت کی بات ہے کہ انسان اس چیز سے عبرت حاصل کرے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیسے کہاں کس جگہ پر کتنی جگہ کے اوپر کس انداز سے زندگی بسر کی اللہ کے رسول علیہ السلام کے نو گھر تھے جن کے اندر آپ نے اپنی زندگی کو بسر کی ہے اور آپ کے گھروں کو ہجرات کہا جاتا ہے ہجرے کی جمع ہجرات ہے ہجرہ عربی زبان کے اندر چار دیواری کو کہا جاتا ہے غرفہ بیعت کو کہا جاتا ہے گھر کو غرفہ کہا جاتا ہے اور سمپل چار دیواری کو ہجرہ کہا جاتا ہے آپ کے نو گھر ہیں نو بیویاں ہیں نو ازواجی متحارات ہیں اور زندگی بسر کرنے کے لئے صرف نو ہجرے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام جن ہجروں کے اندر زندگی بسر کر کے گئے ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی عدب المفرد کے اندر ان کا تذکرہ کی ہے کہ آپ کے نو گھر کس طرح کے تھی فرمایا ہر ایک گھر کی چار دیواری بنی ہوئی تھی اور جو چار دیواری ہے وہ خجور کی ٹہنیوں سے بنی ہوئی گھر کے جو بیرونی راستہ ہے اس پر ایک پردہ لٹکایا ہوا ہے اور اس کو دروازے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اور یہ جو چار دیواری بنی ہوئی ہے ان کے اوپر بھی یہ خجور کی ٹہنیوں سے ہے ان کے اوپر بھی پردہ ڈالے ہوئے اور ایک گھر سے دوسرے گھر کے درمیان جو جو آڑ بنتی ہے وہ بھی خجور کی ٹہنیوں کی بنائی ہوئی ہے اور اس پر پردہ ڈالا ہوئے حضرت عروہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کے گھروں کے متعلق بیان کرتے ہیں یعیشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بانجے ہیں کہتے ہیں میرا ان گھروں کے اندر آنا جانا تھا گھروں کی حالت بیان کرتے ہیں کہ ایک جو حجرہ ہے جو ایک گھر ہے گھر کے دروازے سے لے کر کمرے تک کا جو سہن بنتا ہے وہ چھے سے لے کر سات ہاتھ تک کا تھا یہ نو یا ساڑھے دس فٹ کا فاصلہ بنتا ہے اور فرمایا آگے جو کمرے کا جو دروازہ شروع ہوتا ہے اس دروازے سے لے کر جو آخری دیوار ہے وہاں تک کا جو فاصلہ ہے وہ پندرہ فٹ کا ہے دس ہاتھ کا ہے اور فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پورے گھر کی جو چڑائی ہے وہ بارہ فٹ ہے عزیز بھائیو یہ ایک گھر ہے جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام الانبیاء زندگی بسر کر کے گئی ہمارے گھر کس طرح کے ہوتے ہیں کس انداز سے بنائے جاتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر کس انداز کا ہے کس طرح کا ہے اور وہاں رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کے گھر کی طول و عرز تو یہ تھی کہ چھے سے سات ہاتھ تک کا سہن اور بارہ فٹ جو ہے وہ گھر کی مکمل گھر کی چڑائی ہے اور فرمایا اس کی لمبائی اتنی ہے کہ میں اپنا ہاتھ اوپر کرتا تو میرا ہاتھ چھت کو لگ جاتا تھا یہ وہ گھر ہے جس کے اندر امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندگی بسر کر کے گئے اللہ کے رسول علیہ السلام دنیا سے چلے جاتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ کا دور آتا ہے اس دور کے اندر مسجد نبوی کی توصیح کی جاتی ہے پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے دور کے اندر مزید توصیح کی جاتی ہے پھر ولید بن عبد الملک کے رحمت اللہ علیہ کے دور کے اندر مسجد کی کافی زیادہ توصیح کی گئی انہوں نے امہات المؤمنین رضی اللہ عنہ کے گھروں کو خرید کر مسجد نبوی کے اندر شامل کر دیا سید بن مسیب رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول علیہ السلام کے گھروں کو خرید کر مسجد نبوی کے اندر شامل کیا گیا تھا تو مدینہ کے جتنے لوگ تھے سارے کے سارے زاروں کتار رو رہے تھے عمر بن عبدالعزیز ہے وہ بھی رو رہے ہیں سید بن مسیب وہ بھی رو رہے ہیں عطائب بن عبی رباہ وہ بھی رو رہے ہمیں رونا اس بات کہاتا ہے تاکہ جو لوگ جو ہماری نسلیں آگے بڑھ رہی ہیں جوان ہو رہی ہیں اور جو دنیا سے لوگ آتے ہیں انہیں اس بات کا درست مل جاتا یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے حجروں کو دیکھ لیتے انہیں یقین ہو جاتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کن گھروں کے اندر جندگی بسر کر کے گئے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے گھر کا تذکرہ ہوا کہ گھر کس طرح کا ہونا چاہیے گھر کیسا ہونا چاہیے اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں عریشن کا عریشی موسیٰ علیہ السلام جیسے موسیٰ علیہ السلام نے ایک چھپڑ کے اندر جندگی بسر کر دی ہے زندگی گزارنے کے لیے اسی طرح کا ایک چھپڑ ہی کافی ہے اسی طرح کا ایک چھپڑ ہی کافی ہے زندگی گزارنے کے لئے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں انسان جو کچھ بھی خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کو عجر عطا کرتے جو بھی انسان خرچ کرتا ہے اس کو عجر ملتا ہے فرمایا مغر انسان جب اپنا گھر بناتا ہے اس میں وہ جتنا خرچ کرتا ہے ہاں یہ اس کے لئے دنیا کے اندر سہولت ہے آخرت کے اندر اس چیز کا صلح نہیں ہے انسان اپنا گھر بناتا ہے اتنی اس پر محنت کرتا ہے اور ہماری حالت کے زندگی کا پوری زندگی کا ایک حصہ جو ہے وہ اپنے گھر کی تعمیر کے اوپر اکثر اوقات گزر جاتے ہیں آجی زندگی اسی بات کے اندر گزر جاتی ہے کہ میرا گھر اس طرح کا ہونا چاہیے میرا گھر ایسا ہونا چاہیے یہ لگا ہونا چاہیے اس طرح کا پتھر ہونا چاہیے اس طرح کا فانوس ہونا چاہیے اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں بندہ جو بھی خرچ کرتا ہے اس کا صلح اس کو دیا جاتا ہے مگر انسان جو اپنا گھر بناتا ہے اس کا صلح اس کو دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر دیا نہیں جاتا دنیا کے اندر بس اس کے لیے یہ سہولت ہے عزیز بھائیو ہم نے اللہ کے رسول علیہ السلام کی صیرت کو کتنا پڑا ہے کتنا سمجھا ہے اور ہم اپنے گھروں کو کس طرح کا بناتے ہیں اگر ہم اتنا بڑا گھر بناتے ہیں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر قوم آدھ کی مزمت کو بیان کی ہے فرمایا قذبت آدھن المرسلین جو قوم آدھ ہیں انہوں نے ہمارے جو انبیاء ان کی طرف آئے تھے جو رسل آئے تھے ان کو جٹلا دیا تھا قوم آدھ کی طرف قرآن مجید کے اندر ہے اللہ تعالیٰ نے صرف ایک پیغمبر کو بھیجا ہے اور ان کا نام ہے حضرت حود علیہ السلام قذبت آدھن المرسلین آدھ نے ہمارے بیجے ہوا کو جٹلا دیا ہے انہوں نے اللہ کے ایک پیغمبر کو جٹلایا اللہ کے ایک پیغمبر کو جٹلا دےنا گویا ایسے ہوتا ہے جیسے نبوت کے سارے سلسلے کو انسان نے جٹلا دیا فرمایا قوم آدھ جو ہے انہوں نے حضرت حود علیہ السلام کو جٹلا دیئے حضرت حود علیہ السلام ان کو کیا کہتے ہیں انی لکم رسول الامین میں تمہاری طرف اللہ کی طرف سے ایک ایسا رسول ہوں جو امانت دار میں اپنی رسالت کے اوپر عجرت کا مطالبہ نہیں کرتا کہ آپ مجھے یہ دیں مجھے یہ دیں مجھے یہ سہولت دیں اس پر میں اپنی رسالت کے اوپر عجرت کا مطالبہ ہرگز نہیں کرتا حضرت عہود علیہ السلام ان سے کہتے ہیں کہ اے میری قوم جدر تم اونچی جگہ دیکھتے ہو رونک والی جگہ دیکھتے ہو وہاں پر ایک میڈار قائم کر دیتے ہو وہاں پر ایک یادغار قائم کر دیتے ہو تا اباسون کس طرح کہ تم فضول کام کرتے ہو یعنی اس طرح کی کوئی چیز بنا دینا اس کی زندہ مثال آج کے دور کے اندر یہ ہے ہر چوک کے اندر ہر چوراہے کے اندر کہیں انسانی مجسموں کو بنا کر کھڑا کیا گیا کہیں بیل بنا کر کھڑے کیا گیا کہیں کچھ بنا کر کھڑا کیا گیا کہیں کچھ بنایا گیا ہے اس طرح کی چیزیں بنانے کو اللہ تعالی کیا فرماتے ہیں تا اباسون اس طرح کی جگہوں کے اوپر جہاں پر لوگ آتے ہیں جاتے ہیں ایک مجسمہ کھڑا کر دیتے ہو اس طرح کی کوئی یادگار بنا دیتے ہو تا اباسون کتنے فضول کام تم کرتے ہو ایسے فضول کام تم کیوں کرتے ہو ایسے مال کو ضائع کیوں کرتے ہو اور تم گر ایسے بناتے ہو جیسے تم نے ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے جیسے تم کو موت آنی نہیں ہے تم نے ہمیشہ ہمیشہ ان گروں کے اندر رہنا ہے تم گر اپنے ایسے بناتے ہو عزیز بھائیو جیسے اللہ رب العالمین نے قوم آدھ کو دھانٹا ہے دمکی دی ہے آدھ کے مسلمانوں کی حالت ہی یہی ہے ہم سارے کے سارے اپنے گر ایسے بناتے ہیں جیسے ان گروں کے اندر ہم نے ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے اس دنیا سے جانا ہی نہیں ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کے گر مبارک اس طرح کے تھے نو ہجرے تھے اور ایسے ان کی چھت اتنی ہنچی تھی کہ ہاتھ ان کو لگ جاتا تھا اور آپ کے گروں کے جو غزر اوقات تھی جو بسر اوقات تھی وہ اس طرح ہوا کرتی تھی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس بہت زیادہ مال آتا تھا نبی علیہ السلام کے پاس غربت نہیں تھی بہت زیادہ مال آیا تھا جب جزیرہ تل عرب کو فتح کیا گیا مال تب بھی آیا اور جب خیبر کو فتح کیا گیا ایک ایک صحابی کو تین تین سو گوڑے ملے تھے خیبر کو فتح کیا گیا ہے ایک ایک صحابی کو تین تین سو گوڑے دیا گئے ہیں اور جتنے کا جتنا مال غنیمت ہوتا تھا اس میں سے پانچوں حصہ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کا ہوتا تھا نبی علیہ السلام جیسے چاہے اس کو استعمال کر سکتے تھے خیبر کے فتح ہونے کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام اپنی ہر ایک بیوی کو ہر ایک زوجہ کو کیا دیتے ہیں ایک سو اسی من سال کے لیے خجورے دیتے ہیں ہر ایک بیوی کو ایک سو اسی من خجورے دی ہیں ساٹھ سے ستر من جو دیئے اروہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس بیٹھا ہوا تھا میں نے کہا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے دور کے اندر وقت کے اندر آپ کے حالات کس طرح گزرا کرتے تھے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ ہمیں اللہ کے رسول علیہ السلام خیبر کی فتح کے بعد ہر ایک بیوی کو سال کے اندر ایک سو اسی من جو دیا کرتے تھے اور ساٹھ سے ستر ایک سو اسی من خجورے دیا کرتے تھے اور ساٹھ سے ستر من جو دیا کرتے تھے مگر ہماری حالت یہ ہوا کرتی تھی کہ سارے کا سارا کچھ ہمیں اللہ کے رستے میں وقف کر دیا کرتے تھے اپنے پاس کچھ نہیں رکھا کرتے تھے کہا تمہارا گزارہ کیسے ہوتا تھا کہا الاسوادان دو سیاہ چیزوں کے اوپر ہمارا گزارہ ہوتا تھا تھوڑی سی خجورے کا لیتے تھے تھوڑا سا پانی پی لیتے تھے ان دونوں چیزوں کے اوپر ہمارا گزارہ ہوتا تھا ہم تین تین چاند دیکھ لیا کرتے تھے اللہ کے رسول علیہ السلام کے گھروں کے اندر بعض اوقات چلا جلے ہی نہیں کرتا تھے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے اپنے گھروں کے اندر زندگی بسر کی ہے جو گھر کے اندر آیا سارے کا سارا صدقہ کر دیا جو گھر کے اندر آیا سارے کا سارا صدقہ کر دیا کہا کبھی کبار ایسے ہوتا تھا کہ ہمارے جو ہم سائے تھے وہ انسار تھے کبھی کبار ایسے ہوتا تھا ان کے دودھ کے جانور تھے وہ تھوڑا سا دودھ لاکر ہمیں دے دیا کرتے تھے ہم اس کو فکر گزارہ کر لیا کرتے تھے عزیز بھائیو ہم دنیا کے اندر آخرت کمانے کے لیے آئے ہیں آخرت حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں اسی لیے اللہ پاک فرماتے ہیں جو آخرت کا گھر ہے حقیقی زندگی بھی ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے امت کو کیا درست دی ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم دنیا سے جانے لگے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ جس رات اللہ کے رسول جس دن اللہ کے رسول علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہوئے تھے اس رات تو ہمارے گھر کے اندر چلاغ جلانے کے لیے چراغ کے اندر تیل ڈالنے کے لیے تیل گھر میں تھا ہی نہیں میں اپنی ایک پڑوسن سے جا کر تیل مانگ کر لائی چراغ کو جلانے کے لیے امام الانبیاء دنیا سے جا رہے ہیں گھر کے اندر صرف اتنا تیل نہیں ہے کہ جس کے ساتھ چراغ روشن کیا جا سکے وفات سے چند دن قبل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیت یہودی کے پاس جاتے ہیں گھر کے اندر کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے آپ نے اپنی ذرا کو ادہار دے کر ایزے کرز دے کر ساٹھ کلو ساٹھ کلو اس سے جو لیے تھے نبی علیہ وآلہ وسلم دنیا سے جا رہے ہیں گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں آپ دنیا سے جا رہے ہیں گھر کے اندر چراغ روشن کرنے کے لیے چراغ میں ڈالنے کے لیے تیل نہیں ہے عزیز بھائیو یہ دنیا کی زندگی ہے گزر جانی ہے اسی لئے اللہ کے رسول علیہ السلام نے دنیا کی زندگی کے اوپر آخرت کو ترجیح دی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس دولت کی کمی نہیں تھی ایک فقر ہوتا ہے استراری فقر ایک فقر ہوتا ہے اختیاری فقر اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس استراری فقر نہیں تھا یہ نہیں ایسے نہیں تھا کہ آپ کے پاس دولت نہیں تھی آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا بلکہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے نبی علیہ السلام اثر کی نماز پڑھاتے ہیں اثر کی نماز پڑھانے کے فوراً بعد جلدی سے آپ اٹھے اپنے گھر کے اندر چلے گئے سہابہ کہتے ہیں ہم پریشان ہوگئے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کبھی ایسے نہیں کیا کہ نماز پڑھانے کے فوراً بعد آپ اٹھ کر اپنے گھر کے اندر ایسے کبھی بھی نہیں گئے اللہ کے رسول علیہ السلام تھوڑا وقت گزرا آپ واپس آئے آپ نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے کہا کہ میں نماز کے فوراً بعد اپنے گھر کے اندر اس لیے گیا تھا صحیح بخاری کی حدیث فرمایا مجھے نماز میں یاد آیا کہ میرے گھر کے اندر سونے کی ایک ڈھلی پڑی ہوئی ہے مجھے اس بات کا خطرہ لاحق ہوا کہ میں دنیا سے کہیں چلا نہ جاؤں اور یہ جو سونے کی ڈھلی ہے یہ میرے گھر میں پڑی ہو اور اللہ تعالیٰ کے سامنے میں پھر کیا جواب دوں گا امام الانبیاء ہے فرمایا مجھے اس بات کا ڈر لگا ہے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں اللہ کے سامنے اللہ کی عدالت میں میں جاؤں اللہ کے سامنے مجھے پیش کیا جائے میں اللہ کی عدالت میں اندر جا رہا ہوں مجھے اس بات سے ڈر لگتا ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے اس بات سے مجھے ڈر لگتا ہے کہ میرے گھر کے اندر سونے کی ایک ڈھلی پڑی ہوئی ہو میں اپنے گھر میں گیا ہوں جا کر گھر والوں کو حکم دیا ہے کہ جتنے مستحقین ہیں جتنے فقراء ہیں جتنے غراباء ہیں سونے کی ایک ڈھلی کو ان میں تقسیم کر دیا ہے عزیز بھائیوں مسلمانوں کے جتنے نیک بادشاہ گزرے ہیں انہوں نے اپنے پاس کچھ بھی نہیں رکھا کچھ بھی نہیں رکھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالی عنہ عمر فروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن اپنی مجلسے شورا کو بلاتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں کہا علاج شہد سے ہوگا آپ شہد کھائیں آپ کو شفاہ مل جائے گی اپنی مجلسے شورا کو جمع کر کے کہا کہا میرے گر کے اندر شہد بھی نہیں ہے میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہے جس سے میں شہد خرید سکوں اپنا علاج کروا سکوں بیت المال کے اندر شہد پڑا ہوا ہے اگر آپ لوگ مجھے اجازت دیتے ہیں چند چمت شہد کے لے کر میں اپنا علاج کر سکوں یہ مسلمانوں کے بادشاہ ہیں عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ شادی ہوتی ہے ان کی بیوی آتی ہے ان کے بارے میں آتا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی بیوی کے بارے میں مثال دی جاتی ہے کہ جیسے وہ سونے سے لدی ہوئی تھی اتنا سونا پہنا ہوا ہے شادی کی پہلی رات ہے اپنے گھر والوں سے کیا کہیں اے اللہ کی بندی اگر تو عمر بن عبدالعزیز کے ساتھ رہنا چاہتی ہے تو جتنا سونا پہنا ہوا ہے سارے کا سارا اللہ کے رستے میں قربان کر دو مجھے یہ سونا نہیں چاہیے مجھے یہ دنیا نہیں چاہیے ہمیں آخرت چاہیے یہ جتنا آپ کے پاس سونا ہے یہ سارے کا سارا اللہ کے رستے میں وقف کر دو اللہ کے رستے میں خرج کر دو اور پھر حالت کیا تھی کہ اپنے گھر کے اندر لیٹے ہوئے ہیں کبھی دائیں کو کروٹ بدلتے ہیں کبھی بائیں کو کروٹ بدلتے ہیں عمر بن عبدالعز رحمت اللہ علیہ کی بیوی نے کہا آپ کو کیا ہوا ہے آپ سو ہی نہیں رہے کبھی دائیں ہوتے ہیں کبھی بائیں کروٹ بدلتے ہیں آپ کو کیا بات ہے کہا اللہ پاک قیامت کے دن اپنی مخلوق کو دو مٹیوں کے اندر بند کرے گا ایک کے اندر جنتی ہوں گے دوسری کے اندر جہنمی ہوں گے مجھے اس بات کا خطرہ لاحقیم ہے میں کس کے اندر ہوں گا اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں ارام کی نین پھر بھی نہیں آ رہے ہر وقت سوچتے رہتے ہیں کہ میرا شمار کن میں سے ہوگا عزیز بائیو ہمارے کرنے کے کام یہ ہے اپنی آخرت کی تیاری کریں قبر کی زندگی کے لیے تیاری کریں موت کے لیے تیاری کریں اللہ کے سامنے پیش ہونے کے لیے تیاری کریں یہ گھروں کو بنانا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں فرمایا کچھ گھر شیطان کے لیے ہیں کچھ سواریاں شیطان کی ہیں کچھ گھر شیطان کے ہیں جو ابھی تک میں نے دیکھی نہیں ہے فرمایا کچھ شیطان کے گھر ہیں کچھ شیطان کے لیے سواریاں ہیں جو ابھی تک میں نے دیکھی نہیں ہیں ان گھروں سے مراد کیا ہے ان سواریوں سے مراد کیا ہے فرمایا ایک گھر کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اگر ایک سواری کافی ہے تو دو یا تین سواریاں فخر کے لیے رکھنا یہ شیطان کے لیے رکھنے کی بات ہے لوگوں کو دکھلانے کے لیے زیادہ گاڑیاں رکھنا لوگوں کو دکھلانے کے لیے گھر کے زیادہ کمرے بنا دینا گھر کو بڑا اونچہ کر دینا اللہ کے رسول علیہ السلام کیا فرماتے ہیں فرمایا یہ ابن آدم کے لیے نہیں ہے یہ مسلمان کے لیے نہیں ہے یہ صالح بندے کے علامت نہیں ہے فرمایا یہ جتنی فضول خرچی کی ہے یہ شیطان کے لیے چار گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں گھر کے پندرہ بیس کمرے بنائے ہوئے ہیں اپنی امارت کو ظاہر کرنے کے لیے بہت زیادہ اندہ لباس پہنا ہوا ہے اللہ کے بندوں اللہ کے نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں فرمایا یہ جو اتنی فضول خرچی کی گئی ہے یہ اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ یہ شیطان کے لیے کی گئی ہے اور فرمایا اگر اللہ کے رستے میں دینے کی بات آئے گی اپنے ہاتھ کو کھینچ لیں گے بند کر لیں گے روک لیں گے اور جدر اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ ایسے کاموں میں خرچ نہیں کرنا وہاں پر خرچ کرتے رہیں گے فرمایا یہ شیطان کے بھائی ہیں عزیز بھائیو اگر آج ہم اپنے گھروں کی طرف دیکھیں اپنی زندگی کی طرف دیکھیں اپنی سواریوں کی طرف دیکھیں کتنے ایسے لوگ معاشرے کے اندر پائے جاتے ہیں دو گاڑیاں ہیں تین گاڑیاں ہیں چار گاڑیاں ہیں پانچ گاڑیاں لوگوں کو دکھلانے کے لیے بہت کچھ حاصل کر رہی ہے اور اپنے گھروں کے اتنے کمرے بنوا دیئے ہیں گھروں کے اندر اتنا کچھ لگوا دیا ہے جو بے مقصد ہے جو بے فائدہ ہے عزیز بھائیو ان چیزوں کے اوپر ہم سے سوال کیا جائے گا حدیث کے اندر کیا آتا ہے ہم نے تو کبھی گاڑی خریدتے ہوئے گھر بناتے ہوئے کبھی غور و فکر نہیں کیا حدیث کے اندر آتا ہے کہ کل قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک چڑیا پیش ہوگی اور وہ شکایت کرے گی کہے گی اے اللہ تو نے مجھے کھانے کے لیے بنایا تھا اس انسان کے کھانے کے لیے اے اللہ اس نے میرا شکار کیا مجھے زیبا کیا اس نے مجھ کو پکایا مجھ کو کھایا مگر میرے سر کو اور میری گردن کو اس کا گوشت تھوڑا سمجھ کر چھوڑ دیا تھا اے اللہ آج اس سے تو پوچھ اس نے چھوڑا کیوں تھا عزیز بھائیو یہ کیسی روایت ہے جو انسان کو ہلا کر رکھ دیتی ہے ہم شادی کے اوپر یا عام گروں کے اندر جب بھی کھانا کھاتے ہیں اتنا کچھ ویسے ضائع کر دیتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں ہم فکر ہی نہیں کرتے پڑھوائی نہیں کرتے ادھر ایک چڑیا اور اس کے سر کی اور اس کی گردن کے گوشت کی مثال دی گئی ہے فرمایا اگر اس کو ضائع کر دو گے تھوڑا سمجھ کر ضائع کر دو گے اللہ تعالیٰ اس پر بھی سوال کریں گے کہ تم نے ایسے اگر کیا ہے تو کیوں کی ہے کبھی ہم نے کھانا کھاتے ہوئے غور و فکر کیا ہو کبھی کوئی چیز ضائع کرتے ہوئے غور و فکر کیا ہو ایک چڑیا اللہ کے دربار میں سوال کرے گی اور جو اس سے بڑے بڑے جنور ہیں بڑے بڑے پرندے ہیں کیا وہ سوال نہیں کریں گے عزیز بھائیو لقد کان لکم فی رسول اللہ اگر جنت کو پانا چاہتے ہیں تو پھر اللہ کے رسول علیہ السلام کی مبارک برکت والی زندگی کو دیکھنا ہوگا آپ نے دنیا کو ترجیح نہیں دی آپ نے محلات کو ترجیح نہیں دی آپ کے پاس بہت کچھ آیا ہے آپ نے قربان کر دیا ہے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول علیہ السلام کیا بیان فرماتے ہیں کہا ابو ذر تم نے اہد پہاڑ دیکھا ہے کہا اللہ کے رسول جی میں نے دیکھا ہے کہا اگر اس کے برابر اہد پہاڑ جو ہے یہ سونے کا ہو جائے اور میری ملکیت میں آ جائے میں تین دن سے زیادہ اپنے پاس اس کو نہ رکھوں سارے کا سارا تقسیم کر دوں اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا جب بیت المال آیا حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو کہا اے بلال یہ جتنا بیت المال ہے لوگوں کے اندر تقسیم کر دو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بیت المال کو تقسیم کر رہے ہیں عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا آپ نے جماعت کروای ہے نماز سے فارغ ہونے کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام حضرت بلال سے سوال کرتے ہیں اے بلال وہ بیت المال میں جتنا مال تھا کیا سارے کا سارا تُو نے تقسیم کر دیا ہے حضرت بلال کہنے لگے اے اللہ کے رسول ابھی کچھ مال باقی ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا جب تک وہ مال سارے کا سارا تقسیم نہیں کر دیا جائے گا میں اپنے گھر میں سونے کے لیے جاؤں گا ہی نہیں میں مسجد نبوی کے اندر ہی ارام کروں گا عزیز بھائیو یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی زندگی مبارک ہے کہ آپ نے دولت کو اتنی ترجیح نہیں دی آپ نے مال کو محلات کو اپنے گھروں کو ان چیزوں کی تعمیرات کے اوپر جس پر ہم زندگی صرف کر دیتے ہیں آپ نے اس کو ترجیح نہیں دی بلکہ آخرت کی زندگی کو ترجیح دی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ تعالیٰ خاتمہ ایمان پر فرمائے اللہ تعالیٰ میدان مقتل کے اندر شہادت کی قبولیت والی موت نصیب فرمائے وآخر دعوانا للحمدللہ رب العالمين